موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل واج خبروں کا خزانہ نمشکار دوستو پورا دیش آج کارگل ویجے دیوز کی پچیسویں ورشگاٹ منا رہا ہے صبح صبح راجدھانی لکنوں میں سی ایم یوگی یود سمارکہ پر پہنچے اور کارگل کے ویر جوانوں کو شہیدوں کو شدانج لی دی اس کے بعد اسکولوں میں کارکرم آرمب ہو گئے ہم سب سے پہلے پہنچے کانپور روڈ ہند نگر سینٹ میراز انٹر کالیج میں جہاں مینیجر وینود راترہ نے بقاعدہ کارگل کی ایک پرتی مورتی بچوں سے تیار کروائی تھی بچے فوجی بھیج بھوشا میں نجار آئے دوستو اس کے بعد ہم نے رک کیا سندر باگ اس تھیت بوائز اینگلو بنگالی انٹر کالیج کا یہاں پر بھی بیبین پرکار کے آئیوجن ہوئے اور خاص طور سے کئی ساری سنسطھاؤں نے مل کر یہاں بچوں کے بیچ میں واد بیواد اور بھاشن کی پرتیوگیتہ رکھی اور سب سے آکرشک تھا یہاں پر جو پینٹنگ کامپیٹیشن کیا گیا پردانا چارے نے سبھی جو پورسکرٹ جو بچے تھے ویجیتہ ان کو پورسکرٹ کیا دوستو آئیے اس کے بعد ہم رکھ کرتے ہیں راجہ جی پورم اسثت دیش بھارتی پبلک انٹر کالیج کا یہاں کے جو سنسطھاپک ہیں بہت ہی پرکھیات کوی ہیں وید ورد باج پہی اور یہاں پر بھی کارگل ویجی دیوز پر بہت سارے آیوجن کیے گئے بچوں نے بہت سندر سندر ویاخیان پرستود کیے ورکشہ روپن کیا گیا ساتھ ہی کارگل کے شہید کیپٹن منوچ پانڈے اور ان سبھی ویر شہیدوں کو شردھانجلی دیتے ہوئے کارگل ویجی دیوز منایا گیا تو آئیے دوستو اب چلتے ہیں تینوں سکولوں کے پردانا چارے اور سنسطھاپکوں کے پاس اور باتچیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کارگل ویجی دیوز کتنے اصا اور جوشو خروش کے ساتھ آج راجدھانی لکھنوں میں منایا گیا بہت اصلاح ہے ہمارے بچوں میں کارگل کے جو میرے ایک ریزشدار جنرل ایک ایک چوپڑا بھی وہیں پڑھتے ہیں کارگل میں وہ میں تب کس سے سنا کرتا تھا تب سے بہت پیریت ہوا جب ویجی پرابت ہوئی تو ہم نے وہ ایک اصلاح منایا وہاں پر پہنچے تھے یہاں لکھنوں میں اس سے منایا گیا تھا ایک پارک میں تو کارگل پورا جود کا سین تھا تو وہی سے پیڑنا لے کے ہم نے اسے کیا پیڑنا شروط ہمارے آڈی دویدی آشیانہ پریوار کے بیج میں یہاں اوبلب ہے وہ پسچت ہے ان کی بڑی آدھر سواگت کرتا ہوں بڑی خوشی اس کارگل دیوز کو منانے کی ہم لوگ روز ہر سال مناتے ہیں بڑی پسندہ ہے میرے اپنے ساتھ میرے اپنے بچے سکول کے تیار بیٹھے ہیں اس دیوز کو منانے کے لیے بہت خوش ہیں بہت ان کے اندر سپردہ ہے اتیجنا ہے بہت کہ ہم اگر ہوتے تو ہم بھی اپنا سروس نشاور کرتے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کارگل دیوز پر ہم لوگ یہاں اوبستیت ہے منا رہے ہیں آپ لوگ کے بیج میں اور بڑا ایک اس سب کا محول ہے یہ آپ دیکھیں گے ابھی یہاں پورے پروت ہے انڈیا کا پورا نقشہ ہے گیٹ ہے سب پورا برستیت ہے یہاں پر بہت شب کامنا ہے سبی کو اس کی دیوز پر بہت بڑا آبھار سب کا جیسا کہ آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ آج پورا دیش کارگل دیوز بنا رہا ہے اور یہ شاید سیلور اینیورسری ہے پچیسوہ سال ہے تین مائک سے وہ یہ شروع ہوا تھا جب ہمارے پروسی ملک پاکستان نے ہمارے کارگل ایریا کو ہائی جیک کیا تھا اور ایسے پوزیشن پر ہائی جیک کر لیا تھا جسے بینا یود کے ان کو ہٹانا سمباب نہیں تھا تو ہمارے سینہ کے جوان جسے کو وہ لیٹ کر رہے تھے کیپٹین بکرم بطرہ اور کیپٹین منوش پانڈے انہوں نے جب اس بھو بیڑا اٹھایا اور نارا دیا کہ دل مانگے موت اور ہم جیت کے رہیں گے اس حوصلے کے ساتھ ساٹھ دن تک لڑائی چلی اور چھبی جولائی 1999 کو 1999 کو آلٹیمیٹری ہم نے جھنڈا فیر آیا ٹھیک ہے ہمارے بہت سارے جوان شہید ہوئے لیکن ہم نے بھی اپنے دشمنوں کو کام نہیں مارا اسی کو دیکھتے ہوئے آج پورا دیش کیونکہ کارگل دیباس منا رہا ہے ہمارے بیدھالے میں بھی اس کے اپلس میں کئی کارکرم ہوئے صبح مورننگ اسیمیلی میں بچوں نے سپیچ دی کارگل دیباس کے اوپر ایک بچی نے پویٹری کارگل دیباس بنایا تھا اس کو بچوں کو بتایا اور ایک برہت آرٹ کومٹیشن ابھی ہوا ہے ہمارے کارگل دیباس پہ جس کا تھیم ہی رکھا گیا تھا کارگل دیباس اسے بچے نے بہت خوبصورت پینٹنگز بنائی ہے جس کا آنکلان ہو گیا ہے ابھی آپ کے سامنے اس کو رکھا بھی جائے گا تو بچوں کے اندر ایک جذبہ بھرا گیا ہے کہ ہمیں دیش کے لئے سمرپیت ہونا ہے دیش پہلے ہے باقی سب چیت باد میں ہے ایک بچے کے اندر دیش بھاونا اور راش بھاونا یہ جاگرت ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا دیش بچے گا تو ہم بچیں گے اس لئے ان کو یہ بھی پروریف کیا گیا ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ کسی بھی طرح سے سینہ میں بھرتی ہو میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ بہت سرے ایسے دیش ہیں جہاں پر سینہ میں پانچ سال نوکری کرنا انیبارے کر دیا گیا اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے پرلان منتی جی نے بھی اگنی بیری اوزنا کو لاغو کیا ہے جس کے وجہ سے بچوں کے اندر ایک دیش بھاونا جاگرت ہو اور ان کو لائف میں ڈسیبن ہونے کا بھی ایک موقع ملے سینہ میں بھرتی ہونا لائف کو پورا چینج کر دیتا ہے اگر دیش بھاونا نہیں ہے تو بھی آپ کے اندر ٹریننگ کے دورانی ایسی بھاونا جاگرت ہو جاتی ہے لیکن سکھیتیوں میں وہ لڑڑے ہیں دشمن اوپر پہاڑ کے اوپر ہے اور نیچے مارے جائیں گے لیکن جان کی پربان نہ کرتے ہوئے ادم سہہ دکھاتے ہوئے لڑے اور اپنے دشمنوں کو انہوں نے پراس کیا شکست کیا اور دیش کا پنچم لے رہا ہے یہی آج ہم لوگ نے بچوں کو ایک بہت اچھا میسیج دیا ہے کہ آپ تیاری کر لیجئے پڑھائی لکھائی جو ہے آپ کو کرنی کھڑنی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو اٹھ کے کھڑا ہونا ہے کہ ہم دیش کیلئے کیا کر سکتے ہیں بچوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ دیش آپ کیلئے کیا کر رہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ دیش کیلئے کیا کریں گے آپ اپنے کو دیش کیلئے کیسے بنائیں گے کس لائک بنائیں گے تب آپ دیش کی سیوہ کر پائیں گے بجائے اس کے کیا پڑھ لگ گیا اور دیمانڈ کریں کہ مجھے نوکھنی ملے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو یہی میسیج از کارگل دیوست پہ بچوں کو دیا گیا کہ آپ اپنے اندر جذبہ وہ پیدا کیجئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے دیش کی رکشہ کریں گے ماتلومی کی رکشہ پر 26 جولائی ہے اور کارگل ویجے دیوست جگہ جگہ منایا جا رہا ہے دیش کارٹی پدلک اپولیج میں جہاں شہیدوں کے شوڑت کی ایک بوند بھی گرتی ہے جہاں شہیدوں کے شوڑت کی ایک بوند بھی گرتی ہے مندر مسجد سے بھی پابند ہو جاتی وہ دھرتی اس بھاو بھومی پر آج کا یہ کارکم یہاں آیو جیت تھا اور جیسا کی سب لوگ جانتے ہیں کیپٹن منوش پانڈے ہمارا ششی تھا اور اس کی آج یہاں پر چھتر کے پوزن بھی ہوا ہے پوزا بھی کی ہے اس پر وقتب بھی دیئے گئے ہیں بچوں نے بھاشن بھی دیئے ہیں کچھ ہمارے پوروی ویلسی گھرڑو ترپاٹھی کیپٹنس کے دویدی پوروائیس اور کئی ڈاکٹرز کئی سماشی بھی کئی پترکار ان کا آج یہاں پر سمبان بھی کیا گیا ہے ہم نے چھتر لگائے ہیں یہاں پر چھتر دینگھا ایک بنائی ہے جس سے بچے اپنے جان سکیں کہ یہ دیش کا جو تیرنگا جھنڈا ہم فہراتے ہیں کتنی کٹھڑائیوں سے کتنے بلیدانوں کے بات یہ افسر ہمیں پرابط ہوئے ہیں ہم نے منگل پانڈے اٹھارہ سو سبتاون سے لے کر اور کیپٹن منوش پانڈے تک پرمکھ شہیدوں کے چھتروں کو یہاں پر پردشت کرنے کا پریاس کیا ہے جس سے ہم شہیدوں کے پتی نمن پرسطت کر سکیں آج کارگل یدھ میں جو دراس بٹالک کی چوٹیوں پر ہمارے نوجوانوں نے ناکھونوں سے پروت کاٹے تھے ان کو ہم سب نے یہاں پر نمن کیا ہے آج بچوں نے کس طریقے کی ایکٹیوٹیوٹیوٹ آج بچوں نے بچاروں پر کیا ہے آج بچوں نے بھاشر دیئے ہیں دیش کے شہیدوں پر ان بچوں کا عویدندن بھی کیا گیا ہے اور انہیں سممانت بھی کیا گیا سر آپ ایک وشیات کبھی بھی ہیں تو ہم جائیں گے دو لائنیں آج کارگل ویجے دیوست پر کچھ کریں کارگل ویجے دیوست کے اوپر میں دو لائنیں پڑھلا چاہتا ہوں دیش کیا ہے کہ دیش نہیں بنتا ہے مٹی گٹی ایٹ مکانوں سے دیش نہیں بنتا ہے مٹی گٹی ایٹ مکانوں سے ماں کا مستق اونچا ہوتا بیٹوں کے ولیدانوں سے جہاں شہیدوں کے شوندت کی ایک بوند بھی گرتی ہے جہاں شہیدوں کے شوند کی ایک بوند بھی گرتی ہے مندر مسجد سے بھی پاون ہو جاتی وہ دھرتی ہے ایک رت ہوتا ہے پنہ اور ایک پنہ دھائے جو چٹوڑ گھڑ کے کلے میں پائی جاتی ہے ان دونوں کو ملا دیتا ہوں تو کبیتہ ہو جاتی ہے بے شک ہیرہ موتی پنہ کی دنیا آبھاری ہے لیکن پنہ والا پنہ رامائن سے بھاری ہے شامل کر لو دیش بھکتی کو سب اپنے سنکلپوں میں شامل کر لو دیش بھکتی کو سب اپنے سنکلپوں میں ماتر بھوم پر مرنے کا سک ملتا ہے سو کلپوں میں جس کے من میں دیش بھکتی کا پاون سپنا ہوتا ہے شری رام سا اس کو سارا جیون تپنا ہوتا ہے آزادی کا دیب جلان دھانی